موسیقی 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 کیا یاردار تجھے ہے وہ دن حیات کے وہ دن حیات کے کیا یاردار تجھے ہے جو تیرے شہر ہے اے شہر ہے یاردار تجھے ہے جو تیرے شہر ہے یاردار تجھے ہے یاردار تجھے ہے شہر ہے شاہر ہے پیش شاہر ہے یاردار تجھے ہے جو تیرے شہر ہے اے شہر ہے یاردار تجھے ہے جو تیرے شہر ہے جب جہاں جہاں سے وہ جانے بار روز ہے ہے میں میں جب کیا لینے بار روز ہے کہ ادھر سے مت لٍے ہیں جہاں جہاں سے جانے پاہر ہمارے میں تمہارا دن ہے آجاں تکیر حسنی کے تمہاری آدمی لیلو ناہر میرے ہیں وہ کوئے تو ہو یا سرزنی لیلے تک وہ کوئے تو ہو یا سرزنی لیلے تک جہاں سے کھالی کوئی تگار میں تمہاری آدمی لیلوں ناہر موڈھے رے ہیں وہ بڑھا ڈیاا آدھا 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 موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم عرفِ روم نے قرآن پاک دیکھ آیتِ کریمہ نو اپنے گفت گودہ موضوع بنایا ہے تو قرآن پاک دیوے چلہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عوض باللہ بشیطان رجل بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدرہ کیفہ دارہ بلہ محسلان کیا تُسا ملازہ نہیں کیتا کہ کنی سونی مثال بیان فرمائی اللہ تعالی نے قالماتن طیباتن کہ قلمہ طیبہ کہ شاجراتن طیباتن ایک پاکیزہ درخت دی طرح ہے اسلوحہ ثابتن کہ جستی جڑ بڑی مضبوط ہے وَفَرُوَا فِسْسَمَا تو سب تو پہلے اے تُسا سمجھو کہ ایمان کس چیز دانا ہے اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اُتے یقینِ کامل اور تصدیق اور اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقع صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تصدیق یہ نا دوہا تصدیقا دا نا ایمان ہے اور اس تصدیق جڑی ہے یہ انسان دے پہلے کلب دا فیل ہے اور اس تو بعد پھر زبان دا ہے اور ایمان دی تاریف کردنے کہ اقرارم باللسانے وا تصدیقم بالکلب کہ توحید و رسالت دی تصدیق کرنا دل دے نا اور زبان دے نا لوزدہ اقرار کرنا اگر دل دی تصدیق نہیں تو زبان دا اقرار ہے تو اس نے ایمان نہیں آکھا جاندہ اس نے نفاق آکھا جاندہ ہے اور اگر دل دی تصدیق موجود ہے زبان دا اقرار نہیں بھی تو پھر بھی ایمان ہستا ثابت ہے تو عارف روم فرمادے نے کہ اے جیڑا شجر محبت ایمان ہے نا اسنو اللہ دے ذات پاک نے درخت دی مثال دیتی ہے کہ کلمہ طیبہ دی مثال شجرہ طیبہ دی طرح ہے پاکیزہ درخت دی طرح ہے تو یقینی طور پہ درخت جیڑا ہے اسنو زمین دے ضرورت ہے کہ جتے اسنو بویا جاوے اور اس درخت دی جیڑی جاڑے وہ تھلے جاندی ہے اور اس دیا جیڑی ہیں شاہ خانے وہ بار آ دیا ہے علماء نے اس دے خدا دی ذات پاک دے وجود دے دلیل قائم کی تھی کہ لکڑ جیڑی ہے جاڑ بھی لکڑ ہے اور اس دیا شاہ خان جیڑی یعنی وہ بھی لکڑ ہیں تو ایک شاہ دا کوئی طبیعت اندی ہے لیکن جاڑ تھلے جاندی ہے تو شاہ خان اس دیا بار پھالدیاں بھولدیاں ہیں اور جس قسم دی جاڑ ہوئے اسے قسم دا درخت اندہ ہے اسے قسم دا تو یقینی طورتے کہ جاڑ دو تھلے جاندہ حکم ہے اور اس دے شاہ خان اب بار دا حکم ہے اور اے حکم خدا دی ذات پاک دا کر دی ورنہ ایک شاہ دیا دو تبیجتاں کہ جاڑ تھلے جاندی ہے اور شاہ خان اس دیا اتے آدیاں ہیں تو عارف رون فرمانے نے کہ ایمان دے درخت دے واسطے شجرہ طیبہ دے واسطے جس زمین دی ضرورت ہے وہ انسان دا دل ہے کہ اے بی جڑا ہے اے دل دے وچ بجیا جاندہ ہے اور تصدیق قلبی دا نا ایمان ہے تو فرمایا کہ اس دی مثال شجرہ طیبہ درخت دی طرح ہے جڑا پاکیزہ درخت ہے اس لی جڑ بڑی مضبوط آئے اس لی جڑ بڑی مضبوط آئے حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادے نے کہ اللہ دی ذات پاک دیتے یقین کامل کرنوالے اشاک جڑے نے انہیں حالتے وے کہ جیمیں پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہی دا ہے نا تو فان آکے ہنیریاں آکے درود دروج کے پاسے آٹھ جا دی آنے تو وہ اپنی جگہ تے کھلا رہی دا ہے اور دول دا تو فرمایا کہ شجرہ طیبہ ایمان کی ہے ایک شجرہ طیبہ دی طرح ہے پاکیزہ درخت دی طرح ہے لیکن اس لی جڑ جڑی اور بڑی مضبوط ہے عالمِ کسرت دے اندر انسان کے حالات و واقعات بدل دے رہی دے نا کدھی خوشی آئے کدھی غمی آئے کدھی تنگی آئے کدھی فراخی آئے کدھی آزمائش آئے کدھی انسان دے تو کسے کسندیاں ہزارہ نہیں امتاندیاں خوشی آئے ہیں لیکن اللہ دی ذات پاک دے یقینِ کامل کرنے اللہ آشق جڑا ہے وہ ہر حال دے اللہ دی ذات پاک دے نا اللہ خوش و قرمی رہی دا ہے چاہے آزمائش ہوگئے تو پھر بھی خوش آئے اور اگر اللہ دی ذات پاک دے کوئی نعمتہ دی فراوانی آئے تو پھر شاکر آئے اور اگر اللہ دی ذات پاک دی طرف وہ آزمائش ہے تو پھر صابر آئے تو ایک شکور اندے نے وہ شکور اندے نے کہ جڑے اللہ دی ذات پاک دا شکر آزمائش و اچھ بھی کار دے اور جس وقت نے موت ہوگئے اس وقت بھی شکر کار دے وہ ہمہ وقت اللہ دی ذات پاک دا شکر ہی کار دے رہی گے ہیں تو رومی فرمادے نے کہ ایک علمہ طیبہ جڑا ہے دل دی زمین دے وچہ اس درختوں بھی جا جاندہ ہے اور اس لی جڑ بڑی مضبوط ہے مالک کریم ارشاد فرمایا کہ اے اپنا پھال ہر وقت دیندہ رہندہ ہے اپنے رابدے حکم دینا اپنے رابدے یعنی اے جرا کلمہ طیبہ ایمان دا درخت دل دے وچہ بوجیا گیا ہے اے اللہ دی ذات پاک دی رضا دے مننن والا درخت ہے کہ ہمہ وقت منتظرہ ہے کہ جو بھی حکم بارگاہ ہے رب العزت دے وچوں میرے اٹھے آوے میں وہ سنوں بسر و چشم قبول کرنے والا بے دم صاحب فرما دے نہیں بے دم ہر دم نظرہ نہ چاہیے تو جناب فرما دے نہیں ہاں بے دم نمازِ عشق یہی ہے خدا گوا بے دم نمازِ عشق یہی ہے خدا گوا ہر دم تصورے روخے جانانا چاہیے تو فرما دے نہیں کہ کسے وقت بھی ہونا دی نظر اپنے محبوب تو اے درودر نہیں ہندی تو فرمایا تو تیو کولہ کل کلہ ہین بیزنے ربے ہا کہ وہ اپنا پھال ہر وقت اپنے راب دے حکم دے نال دیندہ ہے یعنی اللہ دی ذات پاک دی جری رضا ہے اوہ اس دا مقصود ہے مومن دا کہ جو تیری رضا ہے میں اس رضا دا طالب ہا جس حالت بیچ بھی آوے اوہ اپنا پھال اللہ دی ذات پاک دے حکم دے نال دیندہ ریندہ ہے تو ذات کریم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ تجبہ شجر تجبہ دی ترہ ہے رومی فرما دے نے کہ اے جیرہ شجر وفاد درخت دینا اندہ جیرہ پھال دینا اوہ عالم کسرت دے وچ اسی پھال زمین دے منڈیاں دے وچ بیچ بیچنے آوے اس پھال دی قیمت حاصل کرنے آوے اور پھر رومی فرما دے کہ مومن دے قلب دی محبت دا درخت حید اس تا پھال دی وہ عالم بالا دے بچ جاتا کہ اس خریداری خدا دی ذات پاک کر دا ہے اور مالک کریم نے ارشاد بھی فرما ان اللہ حشترہ من المومنین انفسم بمالہ بین لہم الجنہ کسی مومن دے مال دے خریدارا نفس دے بھی خریدارا اور اس سدہ بہار جنت اور باغ عطا فرمان رومی فرما دے مشتری خواہی کی عزو زربری تین خریدار چاہی دا کہ تو اس خریدار سعودہ بھیج کے پیسے لے لیں جنس دے 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 پیسے بیز حق باشد دے المشتری فرما دے اللہ ناڑو واد بھی کو رجی خریدار ہو ساک دا ہے اگر خریداری کرنی ہے تو خدا دی ذات پاک دے ناڑ کی تا کر تو فرما دے نے کہ اگر کسی نے میرے راہ دے ویج ایک چھوٹی جی اڈ بھی ٹپی ہے یا ایک قدم بھی اس نے دیتا ہے وادی تائے کیتی ہے میں اس نو لکھ لینا فرمایا اس واسطے کہ تو جدو بھی میری طرف ٹرنا ہے یقین دے قدم دے نال ٹرنا ہے تو فرمایا جو دے نکظہ رہے نا جسم ہے یہ صورت ہے یہ نقش ہے ایک قیسطے ویچ ایک لطیفہ رہبانی ہے جس نو دل دے ناڑیات کیتا جاندہ ہے کہ دل ہے اس دی سرائط ہے روح تے دل دی پورے انسان دے جسم دے اندر اور دل دے متعلق اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ کائنات دی کوئی چیز تیرے دل نو سکون نہیں دے سکتی سوا میری ذات تو کہ جنیاں فانی چیزیں تو حاصل کریں گا وہ ایک لحظت واسطے خوشی تینے ضرور دیں گیا لیکن انہوں میں چبکا نہیں ہے اس واسطے وہ فانی ہے وہ اگر خوشی آئی تو پھر اس دنال غم بھی بابستہ ہے وہ غم دے کے جاوے گی لیکن اللہ دی ذات پاک دے نال جس انسان دا کلب متعلق ہو جاندہ ہے وہ کسے حال دے وچ بھی غمگین نہیں اندا تو مالک نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب دلان دا اتمنان میرے ذکر دینا رہا ہے تو صرف یاد زبانی نہیں وہ مذکورتہ کا پہنچنا بھی ہے مذکورتہ کا پہنچنا بھی ہے تو فرمایا کہ دلے در سینہ گوئے دل برے ہستی ہے جس وقت دل دی قدورت صاف ہوئے اللہ دی ذات پاک دی محبتہ نور جلوہ گار ہوئے تو پھر دل دی ترجیح خدا دی ذات پاک دی طلب تو بغیر ہوئر کوئی چیز رہ نہیں جاندی تو آخدہ نے کہ دل میرے سینے دے ویچے تو اے گاہل آخدہ ہے کہ دل بر ہے دل بر مطا آئے آفری غارت گرے ہست اسامان محبت خود ہی محیہ فرما دا ہے اور خود ہی میرے دل نو لٹ لنڈا ہے دول نو لٹ لنڈا ہے بغوش محمد از گردوں دم مرک موت جس وقت آن دی ویکھو نا شعور بیدار ہویا بندہ دنیا دے اٹھے آیا شعور بیدار ہویا اور جوانی بچپن تو جوانی دی طرف گیا پھر بڑھاپے دی طرف گیا پھر ایک وقت مقرر ہے وہ چاہے بچپن چوہے چاہے جوانی چوہے چاہے بڑھاپے چوہے کہ اس جہان اٹھے تو نہیں رہنا چڑیا جانا ہے تو فرما دے نے بغوش محمد از گردوں دم مرک کہ مرند وقت میرے کاندے ویچ چکے ایک آواز آن دی سی اور وہ آواز بھین ہوئے گال آن دی یہ شگوفہ چون فرو ریزت برے ہست فرما دے نے پھل جس وقت شگوفہ ہندہ ہے نا کھڑن تو پہ لے ہو کلی ہندی ہے نا تو جس وقت او شگوفہ چون فرو ریزت برے ہست تپیرو کھڑ جاندہ ہے کی جاندہ ہے کھڑ جاندہ ہے ویکھو نا اور باغنے نا تو کنوں دا ہوئے مسمی دا ہوئے کوئی چیز بھی ہوئے پہلے پھول نکل دا ہے پہلے کی نکل دا ہے پھول پھول جس وقت تو باغ بہار آئی ہندی ہے پھلن دا وقت دا ہے بندہ باغ دے کھڑوں لنگے داستہ پیان دا ہے کہ بہار آئی ہوئی ہے بہار کی ہے آئی ہوئی ہے خشبو انسان دے مشام نوں جڑائنا قوت شامیہ نوں متصر کر دی ہے پھر جس وقت تو اس دے تھلے ڈوڑی وڑی جان دی ہے وہ جو بھی پھال ہوئے اس دی شکل پہلے ڈوڑی دی صورتیں چاہ دی ہے وہ جنہی پھول دی صورت ان دی ہے پتیاں وہ گیر جان دی آنے رومی فرما دے کہ عالمے کسرت تو آیا ہے پھر تو جانا ہے جیڑا تیرا آنا ہے وہ شغوفی دی طرح ہے جیڑا تیرا جانا ہے وہ اثابت کرے کہ تھلے پھال بان چکیا ہے کی بان چکیا ہے پھال بان چکیا ہے تیرا جانا فضول نہ ہوئے بلکہ ایک پھال دی صورت چوہے کہ عشق و محبت دی دنیا دے بیجتو قدم رکھیا ہے اور ایک پھالو پھالا ہے کہ جیڑا لبے محبوب دے نال لگنا ہے والنہ رون نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک درخت دی طرح ہے دنیا ایک درخت دی طرح ہے اور جس وقت درخت دے ہوتے پھال لگتا ہے تو اندھی پکڑ بڑی سخت اندھی آئے دوڑی بڑی سخت اندھی آئے جیویں جیویں وہ پھال بادتا جاندہ ہے پاکتا جاندہ ہے تو ایستا ایستا اس دی گریفت جڑیے درخت دے دوڑی دے نالونا وہ کٹ دی جاندھی آئے جس وقت تو پورا پاک جاندہ ہے تو اندھی زور آکے توڑن دی ضرورت نہیں اندھی بس ہاتھ لاؤ گے تو تھلے ڈگ پہ گا تھلے ڈگ پہ گا تو فرما دے نہیں کہ تو فانی چیزیں اور خاشات نفسانی اس واسطے چمڑ نہ ہے کہ درخت تا تو پھال دا آ رہا ہے لیکن جڑی پھال تے رہا ہو جہے کچھا ہے پکیا نہیں جناب فرما دے جیسے لئے کہ تو پھال دی صورت پاک گے ہونا تو عشق و محبت دی منڈی دے ویچھ گیوں تو تیری قیمت پہی تیری گریفت کٹ جانے ہیں اور گھٹے گئی ہو دو گریفت جدہ تو پاک جانے گا جدہ دوں تو توتی ہو کلا کلا ہی نے بیزنیت دے یہ پاک دا کتوں ہیں اس وقت جس وقت اس دا اللہ دی ذات پاک دے کسے فیل دے اتراز ختم ہو جاوے ہر حال دے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کہ جس چیز دا فیصلہ ہو چکیا ہویا ہے اس دے متعلق گفتگو اور اس دے اتراز فرما دے نے کہ تیرے تقدیر دا تیرے سارا فیصلہ مالک کریم نے لکھ چکیا ہے انتہ فیصلہ انہیں کر دیتا ہے فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے نال منعزت نہ کر موافقت اختیار کا کیا کر تو موافقت اختیار جناب فرما دے نے جس وقت کہتے مالک دے نال موافقت اختیار کریں گا نا تو پوری طاقت رکھتا ہے اور اس نوے قدرت حاصل آئے کہ تیری اس تقدیر نو بدل بھی دے گا تو منعزت چھاڑے دے پاک کی کار موافقت اختیار کر کی کار موافقت اختیار کر جی کار موسیقی 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 نے نا انسان دے وچ خاشات نفسانی بھی ہے اور اللہ دی ذات پاک دی محبت بھی ہے تو خاشات اپنی طرف کھچ دی آنے اللہ دی ذات پاک دی محبت اپنی طرف کھچ دی ہے مال کریم آگتا ہے کہ میں ایک ایسا جہان بسانا چاہنا ماں کہ جندے چاہیے امتحان بھی ہوئے لیکن اس امتحان ہر شہر نچھڑ کے میری طرف آوے نہ بیٹا چھتا روے نہ دنیا چھتا روے نہ عزت و توقیر چھتی روے نہ کسے قسم دی کوئی قربانی یعنی میرے اور ایستے درمیان ایسی مخلوق بنانا چاہنا ماں کہ کوئی دیوار بھی حیل نہ ہو سکے میرے حضور نے فرمایا عاشق جان جنان تو وار دندے ملک الموت بھی رہے حران بیلی اور دوسرے مقام تو جنان میں فرمایا اگے کاکا ہاں اگے کاکا دی دیوار آئی عاشق مار چھاڑی اتو ٹاپ گئے تو جناب فرما دے نے کہ ایک بڑی مضبوط دیوار آئی لیکن عاشقہ نے اس دیوار میں پار کر دیتا کہ کائنات دی کوئی چیز میرے اور میرے محبوب دے درمیان حیل نہیں ہو سکتی زومی فرما دے نے کہ تیرہ جرہ خدا دی ذات پاک دے نار محبت دا تعلق ہے نا اے ازلی تعلق ہے اور تو بنی آئی محبت اور عشق دے باستے میں محبت نے فرمایا یوہیبو ہوں و یوہیبو نہ ہو اللہ انہنا پیار کرتا ہے اللہ انہنا پیار کرتے اللہ انہنا پیار کرتا ہے اللہ انہنا پیار کرتے اور فرما دے نہیں نا عارضوے دیدے جانا بزم میں لائی ہمیں اور بزم سے ہم عارضوے دیدے جانا لے چلے دل کو جانا سے حسن سمجھا بجا کر لائے تھے دل ہمیں سمجھا بجا کر سوہ جانا لے چکا تو فرشتیاں دی پاکیز کی طہارت اپنی جگہتے ہیں لیکن آزمائش نہیں انسان دے ویچ عشق و محبت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے کہ سیدنا اسماعیل اللہ السلام دی محبت دے ویچ اسماعیل اللہ السلام دا زبا کرنا کوئی مشکل نہیں اور سیدنا اسماعیل اللہ السلام دا عشق الہی دے ویچ زبا ہونا ہونا واسطے کوئی مشکل نہیں حضرت مائی صاحبہ جڑے مقام نبوت نہیں مقام نبوت فائز ہیں اور اللہ دی ذات پاک دی رضا دی تو نا دوییمی ایمان کامل ہے کہ بچے نو کپڑے پہن آکے خشبول آکے مذبہ دی طرف کرنا بھی انو زبا کر دے ہو تو فرمایا کہ نا ابراہیم دے دل دے ویچ اسماعیل حیل ہو سکتا محبت دے ویچ اور نا اسماعیل اللہ اسلام دے دل دے ویچ جان اور اپنے نفس دی محبت حیل ہو سکتی زبا ہون واسطے اور نا مائی صاحب دے دل دے اندر بیٹے دی محبت حیل ہو سکتی سب تو محبوب خدا دی ذات آئے تو اے حسم اور اے چیز جڑی ہے فرشتیاں جس وقت ویک کی تے پھر اس دا مزار آئے عالمِ کسرت دیکھتے ہویا تے فرمایا گیا انہی آلہ ممالہ تالہ مون کہ تو انہو تا میں اس گڑی چل گیا آئی نیجی تھی انہو میں لے جا رہا ہے اگو کا کا دیوار دی کند آئی آشک مار چھاڑی اٹھو ٹپ گئے تو رومی فرمانے نے چون برستہ دی عشق بار بار آسمان عشق و محبت دا عزلی توفہ تو آسمان عالمِ بالا تو لے کے آیا ہے ایتھے نہیں پیدا ہویا تیرے خمیر دیوے چلہ نے اپنی محبت گد دی ہوئی جس وقت بھی تیرے تو غفلت دور ہوئے گی سیاہی دل دی پاک ہوئے گی نور محبت دا چمکے گا فرما دینے کہ اس وقت تیرا دل دل باری آکھے گا اور کسے شاید ہی ضرورت نہیں گی محبت دا دل دلی شہ محبت دا دل دلی شہ محبت دا دل 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 د موجمی ذات در دل شفوے گناہ تو میں عرض کر چکے کہ انسان دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت اور عشق دے باوجود کیونکہ خوشات نفسانی اس دے جسم دے ویچ رکھیاں گئی ہیں اور موجود نے تو جس وقت خوشات نفسانی دا غلبہ آن دا تو انسان جی رہا ہے گناہ دی طرف مائل ہو جاندہ ہے اور ارتکاب معاصی کردہ ہے گناہ وہ کر لیندہ ہے جس وقت وہ گناہ کر لیندہ ہے کہ پھر کوئی بیکھن والا نہیں اندہ کوئی اوزن جتان والا نہیں اندہ کوئی اوزن اتے شہادت دین والا نہیں انہوں آپ نے ہی اپنے گناہ دا پتا ہے لیکن وہ پریشان ہو جاندہ خود ہی روندہ ہے خود ہی سجدہ کردہ ہے خود ہی گوشہ نشین ہوندہ ہے خود ہی معافی طلب کردہ ہے تو ایتہ ایستہ فیل آ گیا نا رومی فرمادے نے کہ جیویں ان دے دل دے ویچے گل آئی یہ نا کہ میں غافل ہو گیا اور ایک غفلت دی شہائی میرے اس محبت دا جڑا چراغ آئے اس دے سامنے ہجاب بن گئی ہے پردہ بن گئی ہے اس دے اٹھتے اوہ پھر اللہ پاک دی بار گا دے ویچے وہ معافی مانگدہ ہے کی معافی مانگدہ ہے معافی مانگدہ ہے رومی بڑا لطیف نقطہ بیان کردے نے جناب فرمادے نے موج میزہ در دل شفوے گنا اگر اے جلی تو معافی مانگنا ہے تو پریشان ہے نا اے پریشانی تو اے سمجھے کھنا ہے میری یہ فرمادے نے کہ اس کریم دا کرم ہے جنہیں تو انہوں اطاع کیتی ہو تو انہوں معاف کرنا چاہتا ہے ان دے توبہ دا ذکر نہیں آیا توبہ بھی ہے کہ توبہ بھی انسان کردہ ہے تو بارگاہ رب العزت ویچ رجوع کردہ ہے اور مالک اس نے رجوع انہوں اس نے توبہ نے قبول کردہ ہے لیکن قرآن پاک اس مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخش لیندہ گناہ لیکن توبہ دا ذکر ہوتی کوئی نہیں آگا دوہ تراندہ ہے توبہ دا بھی ذکر آئے کہ تو خود رجوع کریں لیکن تیرا رجوع بھی اس دا کرم ہے تو وہ معاف کرتا ہے لیکن کئی جگہ تھے فرمایا گیا کہ باس سوستے گناہ انہوں بخش دیتا جاتا ہے دیکھو اللہ ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَاللَّذِينَ اِذَا فَاعْلُوا فَاعِشَةً اللہ ذات پاک اللہ پاک فرمایا دا ہے میرا ہی کام ہے اسے مبخشنا ہور کسے دا کام ہے کسے ہور دا کام ہے نہیں تو پریشان ہو جاندہ ہے اور دوسرے مقام تیرلہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیبِ مقرم اے لوگ دعویٰ کر دینے کہ ساسی خدا دے محبا تو اپنی محبت دا دعویٰ کر دینے کہ سی خدا دے محبا اللہ پاک نے فرمایا کل اِن کُن تُحِبُون اللہ کہ اے مابو تُسی اِنَنُ فَرْبَاؤ کہ اگر تُسی اللہ دی ذات پاک دے نال محبت کر دے جے تو اس محبت دے واسطے ایک شرط ہے مالک کریم فرمایا نے نواکھو فتح بے اونی کہ میرے پچھے پچھے آؤ مالک نے فرمایا کہ میری محبت دا دعویٰ اور تیرے اتباع تو بغیر تیرے پچھے لگن تو بغیر رومی فرما دے نے کہ انبیاء لِمُسْلَام بڑے ہی مطبوع نے او آئی اگر لگن واسطے نے اور تیری تخلیقی اتباع دے ویچھے پچھے لگن دے واسطے تو جیڑا بڑے آئیں پچھے لگن دے واسطے کوشش کرے کہ میں انہوں دے برابر ہو جاؤ کہ میں ہو ساکتا ہے تیری تا تخلیقی اتباع دے واسطے تو فرمایا کہ اگر تُو محبت دا دعویٰ کردے جللہ دی ذات پاک دے نال تو مالک نے فرمایا کہ نانو فرماو میرے پچھے پچھے آؤ فتح بے اونی میری اتباع کرو تصدیق کرو میری یہ ہر حکم نو منو بلا شرط منو تو میرے پچھے پچھے آؤ فرمایا یو بیبکم اللہ مالک نے فرمایا کہ اتباع رسالت دا تونین انا میں دیتا جاوے گا کہ اللہ تونین محبوب بنا لے گا پیدے تتوسریان دے سجن سانو خدا دے نال پیارے میرا مالک فرما دا اور محنو تو اٹھے نال پیار آ رہا ہے اگے سلو وَيَغْفِرْلَاكُمْ ذُنُوبَاكُمْ اور اللہ دی ذات پاک بخش دے گا تو اٹھے گناہ مانے اتھے توبہ دا ذکر رومی فرمادے نے موج میزہ در دل شفوے گناہ اللہ دی ذات پاک دے ذات اقدس تھی اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وے چکھے جس وقت انسان اس حالت دے وے چاہدہ ہے نا کہ وہ اتراف جرم بھی کرتا ہے اور اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے طرف رجوع بھی کرتا ہے تو فرمادے نے موج میزہ در دل شفوے گناہ اللہ دی ذات پاک دا کرم جوش دے وے چاہدہ ہے تو گناہ نو مواف فرمادے گناہ نو مواف گناہ زان کے آز دل تا در رامن روزنا فرمادے نے کہ دل دا دل دار دے نال اکھے روشن دال لگا ہویا روشن دان ہے مالک کریم فرمادے کہ توڑے دل دے ویسوسے اور توڑے دل دے ویچ جڑی شاہے الفاظ دی صورت جبار نہیں ہے میں انہوں بھی جاننا میں انہوں بھی جاننا کہ اکتہ نہیں ہے کہ بندہ زبان تو ادا کرے بغیر ادا کرن تو تے آکھن تو اس دا کرم جڑا ہے اس نو سندہ ہے دیکھو محبت دی دنیا دے بڑے عجیب عجیب قانون نے اور عجیب عجیب واقعات ہیں اگر توسی ہونا تے گوھر کرو تو انہوں آپ پہ اس گالوی سمجھا جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقتصی طرف مو کر کے نماز پڑھ دے سانے جس وقت حضور مدینہ تجبہ دے بے چاہے تو حضور دے قلب اثر دے اندر اس چیز میں خیال مبارک آیا کہ خانہ کعبہ جنہ ہے نا قبلہ ہونا چاہیے خانہ کعبہ کیے قبلہ ہونا چاہیے مدینہ تجبہ جبھی مدینہ تجبہ ہے تو بیت المقدس دی طرف تو خانہ کعبہ کی ہونا چاہیے قبلہ ہونا چاہیے تو حضور نے نماز دے دوران صرف آسمان دی طرف بے کیا صرف آسمان دی طرف بے کیا کوئی لفظ نہیں فرمایا ہو اللہ دی ذات پاک نے اس پوری قیفیت نو قرآن پاک دیوی ذکر فرما دیتا ہے سنو اللہ پاک نے فرمایا قد نرات کلوبہ وجہ کا فی سمائے کیسی ویغنے پہ بار بار آپ داموں کرنا آسمان دی طرف تو بار بار تسی عالم بالا آسمان دی طرف اپنی نگاہ مبارک نو لان دے جے فَلَا نَوَلَّ يَنَّكَ قِبْلَةً تَنْتَرْدَا اسی ضرور پھیر دیویں گا آپنو اس قبلے دی طرف جنو تسی پسند فرما دے دی جنو تسی پسند کرنا ہے نا پیا قبلہ ہوئے میں انو قبلہ بنا دیاں گا فَوَلَّ وَجْحَا كَشَطْرَ الْمَسْجَدِ لَا اب پھیر لو اپنا چیرہ مسجد حرام دی طرف اوتھے ہی گال ہو گئی ہے اوتھے ہی گال ہو گئی یہ تحضور دا مقام ہے نا بار گائے رسائد علامہ صاحب نے خلوتے خلوتے کے میشوہ دا ہجاب بانجا حدیث دل بازبانے نگاہ ہمیں گوئے اگر میں ایسے ہی خلوت دے ہوئے چاہاں کہ جی تھے گال کرنی جڑا ہے پردہ بانجان دی ہے کہ محبوب دی خلوت دے ہوئے چاہاں لیکن اوتھے گال کرنا ہجاب بانجان دی ہے بولن دا تو پھر کی ہوئے ارض نیاز حدیث دل میں اپنے دل دی گل بازبانے نگاہ ہمیں گوئے میں اگر بول کے نہیں کرتا میں آخد نال کرنا ہوں میرا معبوب میرے اگر آخد وچولہ بدائے کی مانگتا پہا ہے میرے کل میرے کلوں رومی فرمانے میں کہ تو پیشا پیشا رہی میں اللہ دی ذات پاک نے تینوں اپنی عشق و محبت واسطے پیدا فرمایا ہے ارتقاب معاصی گناہ غفلت غالب آ جاندہ تیرے اٹھے تو فرما دینے کہ پیشا نا ریاکار چنگاری موجود ہے اگر اس وقت اپنے مالک دل رفعے رجوع کیتا کر اگر ان دا دل تے ان دا کرم جڑا ہے وہ تیرا حال تا پچھل یگے تیار بیٹھا ہویا ہے اور سادھے حضور فرما دے سان کہ توبہ دا خیال جس وقت کسے انسان نو آن دا ہے کہ او خدا دی ذات پاک دی تر فرجو کردہ ہے کہ او اس تو پہلے خدا اسنو معاف فرما دینے اس تو پہلے ورنہ وہ معاف نہ کرے کہ اسنو قدی بھی خیال نہیں سیا ساکرا فرما دینے کہ جس وقت بھی تیرے دل دے اللہ دی ذات پاک دی تر فرجو آوے تو اے میں سمجھا کر کہ مالک کریم دا کرم ہے اور میرے گناہ نے معاف کر دیتا گیا جی کہ زی دل دا دل کی روزن بوان کہ زی دل تا دل کی روزن بوانہ Committee موسیقی فرما دیں کہ دل تا دل یقین روزن بواد اگر دل نو دل تک روشن دان ہند آئے ناجدہ و دور چون دو تان بواد اگر جسم تا ایک دوسرے دے کلو دور ہندے نہیں لیکن دل تا معاملہ جڑا ہے وہ ان جسماتوں مختلفے فرما دیں گے جسم تا دو اندے نے جدا اندے نے دل جڑے کہ محبور معبوب دا دو نہیں اندے انہ دا پسج روشن دان انہ دا لگا ہویا عارف روم فرما دیں اتصال بے تقیف بے قیاس ہست ربو ناس رابا جانے ناس کہ اس طرح دا اتصال ہے اس طرح دا وصل ہے اللہ دی ذات پاک دا اپنے بندیاں دی جانا دے نال کہ میں نہ مثال دے ساکنا نہ ہوں دی کفیت بیان کر ساکنا جو میں قوت زائقہ ہے نا بندے دے مون دے بیچ جا کرنا دی سماعت ہے تو زائقہ نو بیان نہیں کیتا جا ساکتا جو میں جو میں انو بیان کرو گے اُلجدہ جاوے گا اس طرح کلنا دی سماعت ہے قوت سامیہ ہے انسان دے اندر جیڑا سواد ایک انسان وہ سماعت دے نال الفاظ دے ناراندہ پہ آئے اگر دوسرا آکھے کہ مینو بھی آوے فرما دنے نہیں اے اندہ ہی سا جیڑا سوندہ پہا ہے تو ہوا سے خمسہ دے بھی الادہ الادہ تو قوت شامیہ بہت سنگ دیئے لیکن یوسف دی خوشبو یقوب دا ناک سنگ دا ہے علیہ السلام ورنہ قاصد لے جانوارے نے کوئی پتا نہیں سی تو اسے طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں اکھاں ویکھیا پر جو میں صحابہ اکرام نے ویکھیا صدیق اکبر نے ویکھیا ابو جالتا نہیں نہ ہوں میں ویکھیا ہے تو فرما دے نے کہ دلدہ دلدہ ناک ایک تعلق ہے اور وہ روشندانہ ہے وہ کہیں اتصالے بے تقیف بے قیاس حس ربوں ناس رابہ جانے ناس رومی فرما دے نے کہ دلدہ دلدہ ناک یقینی طورتے ایک تعلق ہے اور وہ تعلق اس طرح دا ہے کہ وہ جسمہ دے تعلق تو مختلف ہے جسمہ دے تعلق تو ہوں جتھ مرضی جسم پہے ہون وہ تعلق جیڑا ہے وہ ختم نہیں ہوں دا یقوب اللہ اسلام کی تھے تے سیدنا یوسف صدیق کی سے تے تعلق ختم نہیں ہوں دا ادھرو قاست کمیس لے کر ٹڑی ہے ادھرو آپ بیان فرمان لے کرو انہی آج دری یوسف اللہ علان تفنے دون مہنو یوسف دی خشبو آن دی پہ جے توسی مہنو یہ ناکھو کہ بڑھا ہو گیا ہے گا خشبو یوسف دی آن دی پہ یہ فاصلہ بھی چو بیک ہو تے قوت شامیہ بیک ہو اور انہ دا بیان بیک ہو حرمان لگے کہ یوسف دی خشبو آن دی یہ یہ قرآن پاک دا ذکر ہے سمجھ دے پہ جانا رومی فرما دے نہیں کہ جسم تو دو جدا ہوں دے نہیں لیکن دل جڑے نہیں انہ دا ایک تعلق انہ دا جڑا جدا اس نے اتیمال نہ رومی سال دیں لگے نے غور نے دا سنو جی مختصر نکل بھر کی ف پہلیر کو جلا مورے شام میں زہو کی باشتے دھرے بسکتا جناب فرما دے نے مثال دین لگے نے دل دی بھی اکے میں ایک دے نے دو دیوے نے دو دیویاں روشن کیتا جاندہ ہے ان دیویاں دا وجود مختلف ہے لیکن دیویاں دی روشنی دو دیویاں دی ان کو جدا کر کے وخاوے کھا کوئی آگ ساکتا بھی آئیں دی روشنی آئیں دی روشنی نہیں نا ان دی بس فرما دے نے بس یہ سترہ دل دا دل دے نال معاملہ ہوندہ دل دا دل دے نال ہے اگے جناب نے ایک میان فرمانا ہے مسئلہ اس نے غور دے نال سنے آجے فرما دے نے کہ دو دیوے اور دو دیویاں دی روشنی وجود دیویاں داتا نظر آدھا جسم علیدہ علیدہ لیکن اس دی روشنی نظر انہاں جدا کرو جدا کر ساکھ دے جی نہیں نا کر ساکھ دے اس سے طرح فرما دے نے کہ دل دی دل دار دے نال جدا تالو کے نا اس کی سمدہ ہے کہ انہیں جدا نہیں کیتا جا ساکھ دا محب دا معبوب دے نال اور معبوب دا محب دے نال رومی فرما دے نے کہ اسی آخریاں کہ فلانا فلانے دے اتے بڑا عاشق کے اس دا محب ہے اس دا محب ہے ہمیشہ آشق دا نا آئی آدھا ہے تے معبوب دا نا نہیں آدھا رومی فرما دے نے کہ کمال محب دا نہیں کمال محبوب دا ہے کمال کن دا ہے جے کہ معبوب دا کمال نہ ہوئے تو محب کے کے بے سارا کوش برداشت کرے محب برداشت نہیں کر ساکھ دا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جس وقت تشدد کر دے ساننا اوہ ازدہ انہ دا آقا جنگ دے غلام سان تو عارف ایرون نے لکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر گزرے تو انہوں نے جا کے تے انہوں نے سمجھایا ابھی اللہ دی ذات پاک دی توحید دا اعلان حضور دی رسالت دا ایمان دا تو اسی ایستہ کر لیا کرو خدا سمی بصیر علیم چنن والا ہے ہر وقت اعلان تو پھر انہی تشدد ہمیشہ دوسری ایک کروان دے جے رومی فرما دے نے بلال حبشی نے عرض کی تھی کہ جیلا سارا جسم میں نا اے تاکہ حضور دی محبت نالا کے پریہ پی آئے یہ تے توبہ دی گنجائش کی تے بے یہ تے توبہ دی کوئی گنجائش نہیں آگی تو اسی یہاں دے جیے کہ میں توبہ کرا فرما دے نے کہ آشک تے توبہ عظیبہ کر دیتی گئی ہے اگر سارا جسم جڑائے تو حضور نے کہہ رہا ہویا ہے تو انہی دی محبت دے نال پھریا ہویا ہے یہ تے توبہ دی گنجائش کی تے میں میں تے توبہ نہیں کر ساتھا اے اسی طرح اعلانے محبت ہندہ ہی رہے گا جی ہے جی آشک خود نباہ جی آشک خود نباہ جی آشک خود نباہ کی ناماشو تشکی بببے دویا ہے ایچہ عاشق خود نہ باشد وصلے جو کوئی عاشق خود بخود اپنے محبوب دے وصل دا طالب نہیں ہندا کی ناما کشوکش بود جو یائیو جدو تاکہ اس دا محبوب واس دا طالب نہ ہوئے تھا اس دا محبوب واس دا اوے انسان دی تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق فرشتین دا اعتراض اور اس دان دی تخلیق تو پہلے ذات کریم نے انہوں جواب دیتا اینی آلم مالا تالمون میں جاننا تے تسی ہی وہ فرمانے نے کیا غور بے حد مگر کچھ نہ سمجھا یہ کیوں کا رہ مجھ پر انعیت تمہاری یہ کیوں کا رہ مجھ پر انعیت تمہاری اور ارسال رسل ہے یہ سواستے کہ ذات ایرہ ہی دے نوارو تجلیات بذریہ رسالت وسیلہ رسالت قلب مومن دیتے انہوں نے القاہ اندا ہے انہوں نے تے محبت دا القاہ ہے اور عام انسان نوں کفر اور شرک دے ظلمات ہنیریاں میں چو کٹ کے تے نور دی وادی دے چلے جانواستے زومی فرمانے نے نظر عاشق آنڈا ہے وہ پجا جانڈا ہے اور فرمانے نے انہیں پجا جانڈا ہے انہوں پجائیل جانڈا ہے یہ سیر دنڈا نہیں پیا انہوں نے قبول کیتا ہویا قبول ہے فرمانے نے وہ ہر دی دلی کھاس دا ہے تو ایک دی دلی کھاس کے تا بے کھاس اگر ہر کوئی تاوتر اربہ آناسر رومی فرمانے نے اربہ آناسر اللہ دی آشق نہیں ہے آگنو حکم دے وے تے وہ تباہ و برباد کرتے ہیں پانی نوں حکم دے وے تے نوں علیہ السلام نوں سیرتے چوکلیں دیے دجے نوں غرق کرتے ہیں زمین نوں حکم دے وے کارون تھلے پہ جاندہ دجے اتے پہ پھیر دینے آگنو حکم دے وے آگدہ خاصات سارنا ہے لیکن سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام دے واسطے گلزار ہے اور پھل برنے تو اس سے طرح رومی فرمانے نے کہ ہیچ آشق خود نہ باشد بس لے جو جہاں تو بار بار آنا ہے اللہ دی ذات پاک دی میں عبادت کرنا میں زود کرنا میں ذکر فکر کرنا میں زکاة دینا میں بڑا کرنا رومی فرمانے نے توبہ کرنا ہے تو کی کرن جو گا تو تک کرن جو گا تیری ہے کوئی شنات ہے تو کی کرنا ہے حضور غرص پاک فرمانے نے آقا تے غلام دا تعلق جیدہ ہے غلام دا کچھ بھی نہیں ہوں دا سارا ہی آقا دا ہوں دا ہے سارا ہی کیوں دا ہے آقا دا ہوں دا ہے اگر جیتے انہوں نصیب ہو گیا ہے تو مالک دا اس نصیب دے تو شکر کر کہ نہ معشوقش بود جو یائے ہو جدو تک کہ اس دا معشوق اسنوں طلب کرنا وارا نہ ہوئے لیکن رومی فرمانے نے ہاں ایک گال ضرور ہے جی لیکش کے آشق لیکن کیش کے آشق تنزیر قُنق موسیقی فرمادہ نے کہ لیک عشق آشقان تنزا بود آشقان دا عشق جیڑا ہے انہ دے جسم کمزور کر دیندہ ہے فرمادہ نے بے دم عشق میں تیرے کو ہو گم سر پر لیے جو ہو سو ہو ایشو نشات زندگی سب چھوڑ دیے جو ہو سو ہو فرمادہ نے کہ آشق دا ماہبودہ جیڑا جیڑا جسم ہے وہ آزمائشان سے بے چاندہ ہے تے کمزور ہندہ ہے عشق ماہ شکا خوشو فروا بواد لیکن محبوب دا جیڑی محبت ہے کہ وہ سنو موٹیا کر دیا ہے ترو تازہ ہندی ہے فرشتیانوان دا بے کھو اندیہ لے پڑا جنوان دے سجنہ بنا کی پہ کر دا ہے بے اختصحی پڑا جی وہ فرمادہ نے دوزدین کردائیم کسیران کشتائیم دوزدین کردائیم کسیران کشتائیم نہ میں چوری کیتی ہے نہ میں کسی نو مارے آئیے قتلی کیتا ہے دوزدین کردائیم کسیران کشتائیم جرم محمی کے آشقے روئے تو گشتائیم لیکن میرا گناہ صرف اینہ ہے کہ تیرے چیرے دا عاشق ہو گیا دوزدین کردائیم کسیران کشتائیم جرم محمی کے آشقے روئے تو گشتائیم رومی فرمادہ نے کہ آشق تاجرائے اوہ امتحان ہے اور اوہ امتحان دوزدین کامیاب ہوندی طاقت کون عطا فرمادہ ہے فرمادہ نے محبوب فرمادہ ہے اوہ نو پھرن نہیں دیندہ میرے والد صاحب فرمادہ ہیں اندر شاہر کہ دنیا دی محبت انسان اوہ اس دے کام دے کلو نہیں روک دی جنہ دے جو سما جاوے نا اوہ بندہ اوہ اس کام تو مردہ نہیں کسی بندے دا اگر کسی اہوان نہ پیار نا تو اگر اہوان دے خدمت جی ہر شاہ لا دیندہ ہے کوڑے نہ لووے کتے نہ لووے بندے دا بندے نہ محبت ہوئے تو ہر شاہ قربان کردہ سارے موڑ دے رہ جانوا دے نہیں یہ نہیں ہو ساکتا اور میں سارا کوشکار ساکنا تو جناب فرمادہ سان کہ جنہ بنظر ایمان حضور دی زیارت کیتی ہے اور حضور دے دستے حق پرستے جنہ بیعت کیتی ہے یہ کیمیں ہو ساکتا ہے کہ وہ پھر گئے پھر گئے سنتا زیغ پھرن تا کھا پھرن تا فانی شاہ نہیں دیندی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہ زیارت بنظر ایمان کیتی ہے تو آنا ہے کہ حضور دے ویسال تو بعد ہو پھر گئے جناب فرمادہ نے پھرن تا دنیا نہیں شاہ نہیں دیندی تو حضور کے میں پھرن دین ہو تا جلوہ گھر میں دیل دے بیچے ہاں وقت جی در دلے تو میرے ہاں دلے تو میرے ہر پھر جو شہدہ کیا موسیقی جدو تیرے دل دے وے چلا دی ذات پاک دی محبت دگنی ہو گئی ہستا حکرہ بیگ ماں میرے بتو یقیناً اللہ دی ذات پاک نے تیرے کرم فرمایا اور تیرے دل دے اندر محبت آگئی ہے کبھی خیال کی حد تک تھا یار کا جلوہ اب جلوہ ہی جلوہ ہے خیال یار نہیں کبھی تصور دے وے ایسی بھی ابھی خیال کی حد تک تھا یار کا جلوہ اب جلوہ ہی جلوہ ہے خیال یار کوئی نہیں تو بھرمادے نے کہ انواروں تجلیات دے وے چکے غرق ہویا پی آیا خیال تو لنگ چکے آیا پی تو فرمایا درد لے تو میرے حق چون شدو تو جدو تیرے دل دے وے چلا دی ذات پاک تی محبت دگنی اون لاگ پاوے ودن لاگ پاوے ہستا اکرا بے گماں بے رے بتو پھر جان نمی کہ اللہ دی ذات پاک تی کشش تے جذب جرت انو اپنی طرف کچی لی جاندہ ہے جی تشنا میں نارت تی شیر نمی نارت کے آپ پہ دبا آپ پہ دبا تی شیر نمی تی شیر نمی تی شیر نمی آپ پہ فرمایا تشنا میں نارت کے آئے آپ اے گوار پیاسا روندہ ہے کہ تھنڈا پانی چاہیدہ ہے سونا پانی چاہیدہ ہے زومی فرمادے نے آپ ہم نارت کو آب خار پانی انو ساتھ ساتھ کے آن دہتے میں تیرے لئی بنیا ہویا ہو رہا میرے تیری پیاس ہو کوئی نہیں بجا آساکتا مون اللہ کے جاہ میں محبتت بیدام صاحب فرمائے ساکی ایک آسر کا سن کر مجدہ اللہ تک نہ تو جس کو دیکھو من ہمیں کہے شغل نوشہ نوش میں اللہ جزاد پاک میں خانہ توحید دا جوری شراب ہے عوض ساکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رومی فرمادے نے کہ اتھے ہون پی یہ خیاب ایک آسر اگر پھر لبی گا جنہی اتھے نہیں پیتا انہی اتھے نہیں لبنا آئے گا ساکی نو پیچان میں خانے نو پیچان عروض میں خانے دا کہ عدب کر تاکہ ساکی تیرے مون نال جامع محبت لہا دے وی جی جز بے آپ موسیقی جذبِ آباستیتشتر جانِ ماہ سا دی جان دیوچ رو دیوچ پیاس پانی دی کشش ہے اسی اوس دی آتے اوس آٹا ہے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَى مَنْ بِلَا شُبَى بَغْتْ بَخْشِنْ وَالَا اُنُو جِلَا تَعْبَى وَآمَنًا وَمَنًا وَآمِلَ سَالِحًا وَإِنَّ وَأَعْمِلَ سَالِحًا وَا آمِلَى محبوب کریم اللہ دیزاد پاک نرشاد فرمائے محبوب اعلان فرماؤ مشرقین زمانت مانگ دینے کہ حالت کفر اور شرک دیوے جڑے گناہ کیتے نہیں ان عدد سادہ کی بنیں گا تو آتھو زمانت مانگ دینے اے انہ گال حضور دنال کیتی ہے اللہ باقی خرمایا محبوب تیترے گالے پر کار دینے زمانت مانگ دینے بخش دی کارلانن کارل دس فرمایا کہ فرما دے ہو کہ اے میرے بندے ہو اگر تسا اپنے آپ اتے ظلم کر لیا ہے تو پھر لا تکنا تم رحمت اللہ میری رحمت دے کلوں مایوس نہ ہو میری رحمت دے کلوں ان اللہ یغفر زنوبہ جمعیہ بے شک اللہ دی ذات پاک بخش دیندہ سارے گناہ مانے اتتا کافران دا ذکر سارے ناس دا ذکر کر کے فرمایا فرمایا قل یا عبادی اللہ زینہ اصرفو علا نفوس اے میرے بندے ہو کہ جنہ اپنیاں جانا اتے ظلم کر لیا ہے کفر ہے شرق ہے نفاق ہے گناہ ہے اجتقاب کبیرہ ہے جنہاں بھی ظلم کر ریا ہے لا تکنا تم رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہ ہو آجے اے اعلان حضور دی جبان مبارک چو اللہ پاک نے کروایا ہے تاکہ ننو پتا لاک جاوے کہ اے استان دے قرب اور نتے یقین دا پھالکی ملدا ہے ان اللہ یکفر زنوب جمعیہ بے شک اللہ دی ذات پاک سارے گناہ وانو بخش دیندا ہے انہو غفور الرحیم بلا شبہ اوئی بہت بخشن والا ہمیشہ رحم فرمان والا ہے اور دوسری آیت کریمہ نبی عبادی انی انالغفور الرحیم وطا دیو میرے بدیانوں کہ میں بلا شبہ بخشن والا بہت رومی کی فرما دینے رومی فرما دینے کہ پیشا پیشا جاینا ہے پیشا نہ ریاہ کارا ہے پیشا مالک تین سادہ پہ آکھے جیس حالت وچ بھی جاویں گا وہ تین قبول فرما لے گا لیکن قدم اخلاستہ ہوئے اور وہ اخلاستہ قدم بھی اس نے فضل دینا رہا حاصل اندہ ہے دعا کرو کہ اللہ دی ذات پاک اپنی محبت نور ساڑے دلانوں عطا فرماوے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب نصیب فرماوے